کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں لیکن کراچی کے علاقے ڈیفینس میں انوکھی واردات سامنے آئی ہے برطانیہ کے شہر لندن سے چوری ہونے والی انتہائی بیش قیمتی کار بینٹلے ملسن کراچی سے برامت کر لی گئی موصول ہونے والی دستاویز کے مطابق برطانوی خوفیہ ایجنسی سی سی ای نے کراچی کو مصدقہ اطلاع بھیجی کہ لندن سے چوری ہونے والی ایک گرے رنگی بینٹلے ملسن وی ایٹ آٹومیٹک کار کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے میں کھڑی ہے اسے ایک یورپی ملک کے سفارت خانے کی جالی دستاویزات پر پاکستان لیا گیا تھا جواب میں سی سی ای کی ٹیم نے معلومات کی تصدیق کے لیے مسکورہ مقام پر کڑی نگرانی اور تلاشی کے دوران گاری برامت کر لی جو گھر کے اندر کھڑی پائی گئی تھی جس پر پاکستانی ریجسٹریشن نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی برامت کی جانے والی کار کو دنیا کی مہنگی ترین لگجری گاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان کے مختلف ٹیکسس اور ڈیوٹیز وغیرہ لگانے کے بعد اس گاڑی کی قیمت 31 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے محکمہ کسٹم ذرائع کے مطابق اتنی مہنگی گاڑی کی ریجسٹریشن کے لیے وزارت خارجہ سے اجازت پاکستان کسٹم سے نو سی ڈیوٹی اور ٹیکس کی ادائیگی کی رسید درکار ہوتی ہے اور ان سب کے بغیر کار کا کراچی تک پہنچنا اور سندھ کی نمبر پلیٹ جاری ہونا محکموں کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے ذرائع کے مطابق قیمتی گاڑی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وزارت خارجہ کی منظوری سے ایک غیر ملکی سفیر نمنگوائی تھی اس سلسلے میں دو ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جس گھر سے گاڑی ملی ہے اس گھر کے مالک سے جب گاڑی کے دستاویزات طلب کی گئی تو اس نے بتایا کہ گاڑی اسے ایک اور شخص نے دلوائی تھی جبکہ گاڑی کی تمام دستاویزات نومبر کے مہینے تک فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی کسٹمز حکام نے گاڑی فراہم کرنے والے ملزم سے جب پوچھ گچھ کی تو وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا ادھر گاڑی پر لگی نمبر پلیٹ بھی جالی نکلی جس کا کوئی ریکارڈ محکمہ ایکسائز میں موجود ہی نہیں برامد ہونے والی گاڑی لوک ہونے کے باعث اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی جسے لفٹر کی مدد سے اٹھا کے تحویل میں لے کر کسٹمز ویئر ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے